بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امدعوت خان اور آج کے اس لیکچر میں ہم پولڈر شیئرنگ کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پی سی ٹو پہ یہ پولڈر کریٹ کے تب پار شیئرنگ اور اس کو ہم نے پی سی ون سے ایکسس کیا تھا تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایپی اڈریس لگائے تو ہم یہاں پہ کمپیوٹر کا نام لگ کہ اس کو ایکسس کریں گے اسی طرح ہم ایپی اڈریس کے ترور بھی ایکسس کرتے ہیں اور ہم ترور نیم بھی ایکسس کرتے ہیں لیکن نیم والا یہ اصل میں اسی طرح ہوتے ہیں ہم یہاں پہ نیم لگا کے ایکسس کرتے ہیں ٹھیک چلے ہم اس کو منیمائز کرتے ہیں اور آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں پیس یوٹیوب پہ آگیا یہاں پہ ہم نے یہ پولڈر شیئر کیا تھا یہاں پہ ہم سمپلی کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سے ونڈو آر کمانڈ دیتے ہیں اور ہم اس کو یہ ایپ اڈریس اور اس کا لکھتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح بینیم ایکسس کرتے ہیں تو چلے میں اس کو منیمائز کرتا ہوں ٹھیک اس کو کلوز کرتا ہوں اور اس پہ ریٹ کلک کر کے پرپرٹیز پہ کلک کرتا ہوں دس پی سی پہ ریٹ کلک کر کے پرپرٹیز پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو اس کا نام کونس ہے اسی ڈیش پی سی ون تو میں نے اس کو چینج کے آپ لوگ اگر چینج کرنا چاہتا تو چینج سٹنگ پہ کلک کر کے چینج پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کا نام اوکے اور یہ ریسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کا نام چینج ہو جائے گا تو آپ لوگ نے یہ نام یاد رکھنا ہے تو اس کا نام اسی پی سی ون ہے میں اب یہاں پہ آکے یہاں پہ ونڈو آر پس کرتا ہوں بیک ورس لیں پھر اس کا نام اسی پی سی ون اور پھر بیک ورس لیں پھر فار شیرنگ اس کا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہ ہم نے یہاں پہ ای بی اڈریس لکھا تھا اب اس کیس میں ہم نے یہاں پہ پرموٹ کمپیوٹر کا نام لکھا اور جو پولڈر ہم نے شیئر کیا تھا اس کا نام لکھا اور ہم سمپلی اوکے پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ یزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا جس طرح کہ مانگتا ہے تو میں نے یزر نیم اور پاسورڈ انٹر کیا اور سمپلی اوکے پہ کلک کیا تو یہ ایکسس ہو گیا سے پہلے ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا کہ آئی پی ایڈریس کس طرح ایکسس کرتے ہیں اور آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم بائی نیم کس طرح ایکسس کرتے ہیں یا سمپلی آپ لوگ انہیں یہاں پہ سمپلی اس میں بیک ورڈ سلیش ڈبل بیک ورڈ سلیش اور پھر یہ سی ڈیش بی سی ون تو بائی نیم بھی آپ لوگ ایکسس کر سکتے ہیں اور آئی پی ایڈریس کے تو بھی آپ لوگ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسس کر لیا اب کوئی نئے بند ہے اور روز ہی اس طرح ایکسس کرے گا تو یہ تو بہت مشکل کام ہوا تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ اس کا ایک الگ ڈرائپ ہے اور ہم نے اس پہ آلڈی ہے کوئی بھی یہاں پہ آکے ڈبل کلک کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز ایڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈرائپ آ جائے اور اس پہ اس کا پورا جو اپولڈر ہم نے شیئر کیا ہے یہاں پہ آبیلیبل ہو تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے جس کمپیوٹر پہ ہم نے شیئر کیا ہے اس پہ نہیں جس پہ ہم نے ایکسس کرنا ہے تو اس پہ ہم آئیں گے اس کو اس طرح ایکسس کریں گے دیکھیں ہم اس کو ایکسس کریں گے اور اس کے بعد نیٹورک ڈرائپ اس پہ کلک کرنا ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد کون سا آپ لوگ اس کو الارٹ کرنا چاہوں تو میں زی ڈرائپ سپوز کا نام دینا چاہتا ہوں یہ ہی پولڈر کا نام ہے ٹھیک ہے یا یہ پہ ایڈرس ہو رہی آ جائے گا اور ریک کنیکٹ اٹس سائن ان جب بھی میں سائن ان ہو تو یہ اس کے ساتھ ریک کنیک ہوں تو میں سمپلی پینش پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرح یہ مجھے ایویلیبل ہوگا اگر میں یہاں پہ اب اس کو کلوز بھی کروں ٹھیک ہے اس کو کلوز کرتا ہوں اور دس پی سی پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ یہ اب یہ ایویلیبل ہے پار شیئرنگ اور یہ اس پی سی ون اور اس کا یہ نام ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں تھی اس کے ساتھ اب یہ کنکٹ ہے اٹومیٹکلی کنکٹ ہے مجھے اب بار بار ایکسس کرنے کی ضرورت نہیں اب بھی اس میں ایویلیبل ہوگا جب بھی میں اس کو لاغن لو تو یہ اگر اس کمپیوٹر کے ساتھ پی سی ٹو کے ساتھ کنکٹ ہو تو یہ اٹومیٹکلی میرے پاس میپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں سپوز اگر ہی ہم سے کلوز ہو گیا گلتی سے کسی بند اسے ڈسکنکٹ ہو گیا تو ہم اس کو پھر کس طرح پھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے کہ ہم اس کو پھر کس طرح کر سکتے ہیں سپوز یہ ہم سے ڈسکنکٹ ہو گیا تو ہم اس کو پھر کس طرح ایڈ کرتے ہیں اور سپوز جس نے یہ ایڈ کیا ہے وہ بندہ ایڈمنسٹر وہاں پہ اویلیبل نہ ہو اور نیو بندہ ہوں تو ہم اس کے لئے کون کون سے تقلیقار اپنیں گے کہ بندہ آسانی سے پھر ایٹ کر سکتے ہیں بار بار تو یہاں پہ نہیں آ سکتا کہ یہاں پہ آئے گا بیگورٹ سٹیش لگائے گا اس کا نام لکے گا پھر اس پہ اے گا پھر اس پہ ایٹ کلک کر کے میں اپنے نیٹورک ڈرائب اور اس کو ڈرائب اور ہی پینش کرے گا نئے بندے کے لئے بہت مشکل کام ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بندہ نیا بندہ ہو اور اس کو اے بی سی کر بھی پتہ نہ ہو وہ کس طرح اس کو ایٹ کر سکتے ہیں تو آنے والی لکچر میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں کہ ہم اس کو کس طرح ایٹ کر سکتے ہیں آپ تک کے لئے اگر اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ تینکس پر واشنگ اینڈ ڈونٹ پرگیٹ شیئر اینڈ سبسکرائب